اور آج کی بڑی خبر کی شروعات ایک دکھت خبر سے ہم کرنے جا رہے ہیں بڑی خبر یہ سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ رام مندر آندولن کے بڑا چہرہ رہے وشنو حری ڈالمیا جو وشمہندو پریشت سے جڑے رہے وشمہندو پریشت کے بڑے نیتہ وشنو حری ڈالمیا کا ندھن ہو گیا ہے وشنو حری ڈالمیا کا 91 سال کی عمر میں ندھن ہوا ہے ڈالمیا وی ایچ پی کے نیتہ تھے 1989 میں وی ایچ پی سے جڑے وشنو حری ڈالمیا اور پھر 2005 تک وی ایچ پی کے انتراشتری اے ادھیاکش رہے جانکاری آپ کو دے دیں آج شام سارہ چار بجے ڈلی کے نگم بودھ گھاٹ پر انتم سنسکار کیا جائے گا وشنو حری ڈالمیا کا 6 ماہی 1924 کو جنم ہوا وشنو حری ڈالمیا کا رام ماندر آندولن کے دوران ایک بڑے چہرے کے طور پر وشنو حری ڈالمیا اوبرے اور دیکھیں 1989 میں وشنو حری ڈالمیا وشنو حری ڈالمیا وشنو حری ڈالمیا وشنو حری ڈالمیا اس کے بعد کس طریقے سے رام مندر آندولن وشنو حری ڈالمیا کی طرف سے جو دیش بھر میں کھڑا کیا گیا اسی کا بڑا چہرہ بن کر اُبھرے وشنو حری ڈالمیا وشنو حری ڈالمیا نہیں رہے ایک 90 سال کی عمر میں ندھن ہوا آج صبح انتیم سانسلی وشنو حری ڈالمیا نے تو بی ایش پی کے نیتا وشنو حری ڈالمیا کا ندھن ایک 90 سال کی عمر میں ان کا ندھن ہوا ہے وشنو پریشت کے نیتا تھے وشنو حری ڈالمیا 1989 میں وی ایش پی سے جڑے ڈالمیا اور 2005 تک وی ایش پی کے انتراشتری ہے ادھیاکش رہے اس وقت ہمارے ساتھ آلوک کمار جی وی ایش پی کے ادھیاکش موجود ہے فون لائن پر آلوک جی ہم سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی دکھ کی گھڑی یہ نہ صرف وی ایش پی کے لیے بلکہ ایک طریقے سے پورے دیش کے لیے ہلو جی آلوک جی اس طریقے سے جانا وشنو حری ڈالمیا کا کیا کہیں گے آپ میں کہوں گا کہ وشنو حری ڈالمیا جی نے کیول وشنو پریشت میں ہی نہیں پورے دیش میں اور ادیوگ اور وی اپار کے کھیتر میں بھی اپنا ایک بڑا اسٹھان بنایا تھا جب سے وہ وشنو حندو پریشت سے جڑے تھے وہ اپنے سمپورن پین اور من سے جڑے تھے اور پریافتہ اودارتہ کی ساتھ اپنے دھن سے بھی جڑے تھے رام جنب بھومی آنگولن کو آگے بڑھانے میں ان کا بہو کی یوگ دان تھا پانچ اکٹوبر کو جب ڈلی میں اچھا دکار سمیتی کی بیٹک ہوئی تھی تب میں نے کہا تھا کہ اشوک سنگل جی گری رات جی ایسے بہت سارے لوگ اب مندر دل کے بغیر چلے گئے تب میں نے آشا دکھتا کی تھی کہ ہم ڈالبینہ جی کے جیون کال میں یا مندر بنوا پائیں مجھے دکھ ہے یہ سپناوں کا ان کے جیون کال میں پورا نہیں ہوا اب جانے کے بعد ہوگا میں ان کی سمرتی کو اپنے ونمر پناہ مرکت کرتا ہوں جی اور وشنو ہری ڈالمیا کے جانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آلوک کمار جی ہر طرف سے انہیں شردھانجلی دی جا رہی ہے بڑے نیتا انہیں شردھانجلی دے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے رام مندر آندولن کے ساتھ وہ لگتا جڑے رہے سچی شردھانجلی وشنو ہری ڈالمیا کو کیا ہوگی مجھے لگتا ہے کہ وہ سب کے لیے شدھے تھے ہی اور اس لیے شدھانجلیاں آنا سو بھابیت گئے جب وشنو ہندو پریشت پر پتی بنت لگا تو ایک وکیل کے ناتے بھی میں ان کے ساتھ رمبا سمیں رہا وشنو کو گہرہ پکڑنے کی سمجھنے کی اس کے مربوں میں جانے کی اور پھر یفعیت اتر دینے کی وہ اپنے ساتھ میں ایک شیشت اور ادار منوشے کی سب کھمتاؤں کو وہن کرتے تھے ہم صدر ان کو سنرن رکھتے تھے بلکل اور رام مندر کو لے کر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ سرکار کو کچھ قدم لینا چاہیے کوٹ کے فیصلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کوٹ کی راہ نہیں دیکھنا چاہیے سرکار کو کانون بنانے کی پہل کرنی چاہیے اب 31 چینوری اور 8 فروری کو پریاغ راج میں کمبہ کی افسر پر ترمہ جلتا دھو گی اس میں ہم ساری پرکتی کا بیچار کر کے اور 29 تارک کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کا بھی بیچار کر کے آگے کے بھی رانو نیتی یا سنتوں سے پوچھیں گے ملکل آلک کمہر جی میں یہ سوال آپ سے اس لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ دیکھئے وشنو ہری ڈالمیا وہ خود رام مندر آندولن سے جڑے رہے چاہتے تھے بھوے رام مندر کا نرمان آیودھیا میں پربرام کی جنم ستھلی پر ہو لیکن وہ پارٹی جو ستہ میں آنے سے پہلے تو لگاتار بھوے رام مندر نرمان کا وعدہ کرتی ہے اور کہتی ہے ہر سمویدھانک طریقے کو اپنایا جائے گا لیکن جب ستہ مل جاتی ہے تو صرف اور صرف عدالت کی طرف ٹک ٹکی لگائے رکھتی ہے ایسی کیا مجبوری ہے کیا ستہ ہاتھ باندھ دیتی ہے میں آپ کے آکرین سے سہمت نہیں ابھی بھی سرکار کے پاس میں سموید ہے ابھی ایک ستر اور بھی ہے اور اس لئے پریقہ کیے سمیحہ آنے سے پہلے سکار کے بارے میں پرنام گوشت کرنا یہ گلگواجی ہوگی تو جو بجٹ ستر ہے کیا اس سے آپ کو امید ہے کہ اس ستر کے دوران سرکار کانون لائے گی ہمیں امید ہے کہ سرکار رہاں دن میں بھومی کے بارے میں اپنے اسی کاریکار میں مہت پر پون طریقے سے دیرتہ سے آگے بڑھے گی اور جو پردھان منطری کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کوٹ کے فیصلے کا انتظار کیجئے میری سرکار پہلے کوٹ کے فیصلے کانے کا انتظار کرے گی اسے کس طریقے سے کس روپ میں آپ دیکھتے ہیں پیکٹوروں نے بار بار نہیں کہا ہے جی ایک انٹریو میں کہا تھا اور دوسرا ہم لوک تنتر میں ہیں اور اتھ لیے لوک شکتی میں مشفاظ کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ان کے اس پرکٹوے کے بعد بھی دیش کی جنتہ کو سنتوں کو ان سے اس دارے میں آگرہ کرنے کا نیا لیلے لینے کا عدی کار ہے اور ہم اس کے لیے پریاست نہ کریں اچھا آلوک کمار جی ویسے تو یہ موقع نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ سوال اس لیے بنتا ہے سر کیونکہ وشنو ہری ڈالمیا جی وہ خود رام مندر آندولن سے جڑے رہے اور وہ چاہتے تھے کہ بھوے رام مندر کا نرمان ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے سنگ سے جڑے ہوئے جو نیتا ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی لیفٹ اور کانگریس سے ملی جلی بھگت ایک طریقے سے ملی جلے ہیں کچھ ججز جس کی وجہ سے دیری ہو رہی ہے اس پورے ماملے میں اس پر آپ کی پرتکریہ اس پر ایویڈینچی سے پرمان ہے کپیل شیبال نے اپن پورٹ میں سنگی وفر بوٹ کی اور سی پیش ہوتے سمیں پورٹ کو کہا تھا اگلے آم چناف کے بات سنیے گا جی اور ایک بلکل آدھار ہین اور ترکہ ہین یاچکہ یہ دونوں کام تو اس بات کے سیدھے پروان ہے کہ پہلے ایڈین کرانے کی کوشش کی اور اس کے بعد دواب لانے کا فریعت نے کیا میں کانگریس کو اس پورے آندولن کو اور کورٹ کی کارروائی میں ترگوٹاج کرنے کا عروف لگاتا ہوں اس کو صحیح پاتا ہوں ٹھیک آلوک کمار جی جب آپ خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے شڑیانتر ہو رہے ہیں جس کے لئے کانگریس لیفٹ زمیدار ہے اس کے پرمان ہے باوجود اس کے پردھان منتری کا کہنا کہ نہیں ہم تو کوٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے آپ اس سوال کو جتنی بار پوچھیں گی میں اتنی بار کہوں گا ان کا پات سال کا کارکال ایک سترشیشے ہم پتیقشہ کریں گے اور 31 جنوری ایک سروری کو سنتوں سے پوچھ کے ڈرنے کریں جی اب چلتے چلتے ایک سوال اور سر کیونکہ آروپ کہیں نہ کہیں وشوہ ہندو پریشت پر ہندو سگٹنوں پر یہ بھی لگ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ 2019 کے چناف سے پہلے صرف اور صرف چناف کے لیے ووٹوں کے دھرووی کرن کی ایک راجنیتی کو زور دینے کے لیے بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے ایسے آروپ آپ لوگوں پر لگ رہے ہیں اس پر کیا جواب دیں گیا میں کہوں گا کہ آپ دیش کا پریشترشے بدل گیا ہے اب گھائے کے لیے ہندو کیا یہ جو بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں آپ نے جس طریقے سے جنیوں کی ذکر کر کے راحل گاندھی کو آپ کے اندر میں لے آئے ان آروپوں کے اسی وجہ سے تو وشمہ ہندو پریشت جیسے سنگٹنوں پر آروپ لگ رہے ہیں کہ درسل بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے وپکشی نیتاؤں کی گھیرابندی کرنے کے لیے آپ جیسے ہندو سنگٹھن جو ہیں وہ رام مندر کا مددہ اچھالتے ہیں چناف سے پہلے جی جب آپ دے رہے ہیں آلوک کمار جی ہماری بات کا لیکن ان کی آواز ہم تک صحیح سے پہنچ نہیں پا رہی ہے بہت بہت دھنیواد آلوک کمار جی وی ایچ پی کی کاریکاری اتھیاکش جنہوں نے شردانجلی دی ہے وی ایچ پی کے نیتا ویشنو حری ڈالمیا کو ویشنو حری ڈالمیا جن کا ندھن ہو گیا اکیاانوے سال کی عمر میں آم آف کیجئے گا اپalitionو سال کی عمر میں ہوا ہے ویشنو حری ڈالمیا کا ندھن ویشنو ہندو پریشت کے پورοιπόν انتراشتری اہدھیاکش بھی رہ چکے ویشنو حری ڈالمیا دو ہزار پانچ تن ویشنو ہندو پریشت کے انتراشتری اہدھیاکش رہے دیش کے پرموک ادیوک پتی تھے وشنو ہری ڈالمیاں ہم سیدھے رکھ کریں گے وی ایش پی کے پروکتہ ونود بنسل جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ونود بنسل جی یہ دکھ کی گھڑی ہے سر کس طریقے سے یاد کر رہے ہیں آپ اس سمیں وشنو ہری ڈالمیاں جی کو مشد رکھ سے وہ وہ محتمات ہے جو کہ ایک لمبے سمیں تک وشنو پرسل سے جڑے رہے پچاس سال کے عمر میں وہ وشنو میں پہلا جو دوٹی وشنو سنبیلن گوا تھا کترناس کی دھرتی پر اس سنبیلن میں سواگتہ دکھ کے ناتے وہ وشنو پرسل میں جڑے تھے اور تب سے لے کے دوہزار پانس تک وشنو پرسل کے پربند سمیتی کے شدہ اپاد دکھ، کاراہ دکھ اور ادکھ کے روپ انہوں نے ایک ذمہ داریاں نبھائیں آپ کو پتا ہے کہ 1992 میں جب رامجرمونی کا ماملہ ایک چرم پہ تھا اور وہ بابری ڈھانچہ ڈھائے گیا تھا اس سمیں ہی یہ ادکھ بنے تھے اور یہ دوہزار پانچ تک وشنو پرسل کے انتراز سے ادکھ رہے اور اس کے بعد چونکہ سواسطہ ٹھیک نہیں تھا تو انہوں نے کہا بھی نہیں میں اب ایکٹیب اس میں نہیں رہوں گا تو وہ وشنو پرسل کی کنڈری سلاکار سمتی کے سدسل تھے پرمت سمجھی کے ادکھ اور وہ بیسکلی آجیبن وشنو پرسل کے بورڈ اپ ٹرسٹی تھے آپ جو ہے مطورہ کے جو سرکسل جنمونی نیاز ہے اس کے بھی ٹرسٹی تھے گو شیوہ کی بات ہو یا نر شیوہ نرائن شیوہ کی بات ہو وہ ہمیشہ اگرنی بھوم کا نیوارتے تھے مانی ڈالمیا جی کے بارے میں پورے وشنو کو پتا تھا کہ وہ اتنے دھارمک اور آدھیاتمک بیچاروں کے تھے کہ میں کئی بار ان کے جیسے گھر پر جانا ہوا تو میں دیکھتا تھا کہ ان کیاں وہ ستسنگ ہی چلتا ہے اور رامچارت مانس کی اتنے ایسے مرمگے تھے وہ کہ ایک ایک رامچارت مانس کی چوپائی پر ایک ایک سبد پر وہ اتنی گمبیر چنکن کرتے تھے چارپاٹس لوگوں کی ان کے ٹولی تھی اور وہ کہ بھی انوان جی کو سیل اور بینے اور اس کے انیک پرکار سے انہوں نے بیعکھا کی تو مطبع ایک ملٹی ڈیمنشنل پرسنیلٹی تھے تن من اور دھن تینوں سے انہوں نے دیش کی سماج کی اور دھرم کی سیوہ کی اور دھرمان تن کو لے کر کے بھی ان کا بڑے پرکھر بیچار تھے ویشندو پرشت کے کسی بھی سمیتی کے ساتھ ان کا رہا ہو لیکن وہ سب کے ساتھ ایسے سمرس ہو جاتے تھے کہ جس کی کوئی کلپنا ہی کر دکتا تھا مانی ڈالمیا جی باستہ میں دیکھا جائے تو ایک مہاتمہ تھے اور وہ انہوں نے نہ صرف ویشندو پرشت کو بلکہ سمپون ہندو سماز کے بارے میں ان کا چنتن رگ رگ مک بسا ہوا تھا اور ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ سماز کا کلیانت کیسے ہوگا رام جنون پر مندر کیسے بنے گا اور مجھے یاد ہے کہ جب مانی ڈالمیا جی پریس کونفنس لیتے تھے تو کبھی کبھی سواستے گربوں نے کارن لیکن سواستے گربوں ہونے کے باو جی وہ پریس کونفنس میں آتے تھے یہ سننے کے لیے کیا جسوگ جی کیا بولنے والے ہیں وہ گمبیر تاشیل سالی باتوں کو سمجھتے تھے پھر پوچھتے تھے بھئی اسوگ جی یہ مندر بننے بھی دیں گے نہیں بننے دیں گے کیا رہے گا تو مطلب ان کے اندر بڑی پیڑا تھی رومانہ جی آج باستہ میں ان کو ایک سچی سدھانجلی وہی ہوگی کہ پروہ رام کی جنم اسطلی پر بھبے مندر شکرات شکر بنے آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں اس سے پوری طریقے سے سہمت اور دیکھیں vhp کے خاص طور سے جس طریقے سے بڑے نیتا اس رام مندر آدولن سے جڑے ہم ای بی پی نیوز پر دکھا بھی رہے ان کے چہرے چاہے گیری راج جی ہوں اشوک سنگل جی ہوں وشنو ہاری ڈالمیا جی ہوں یہ وہ دو وشنو پریشت کے بڑے چہرے جنہوں نے بھوے رام مندر کا سپنا سب سے پہلے دیکھا ایک جنمانس اس کے لئے تیار کیا لیکن بابجود اس کے وہ سرکار ونود بنسل جی آج کیندر میں ستہ میں ہے جس پر آپ لوگوں کو پوری امید تھی کہ یہ جب ستہ میں آئیں گے تو تو بھوے رام مندر بنے گا ہی بنے گا لیکن اس سرکار کا مکھیہ جب یہ کہتا ہے کہ کوٹ کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور کوئی سمیدھانک راستہ ہم تلاشیں گے نہیں جب تک کوٹ کا فیصلہ آئے گا نہیں تو کیا یہ وشنو پریشت کے رام مندر آندولن کو ایک بڑا جھٹکہ نہیں ہے یہ رومانا جی آپ ٹھیکی بات کرنا مجھے آج بھی ہے آج دیکھیں دیش ان کی طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھا ہے کہ یہ رام بکتوں کی سرکار ہے اور یہ رام مندر نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا آخر کار یہ رام مندر کی بادہوں کو دور کرنا ان کی پرتبادتہ بھی ہے اور سمیہ کی مانگ بھی ہے یہ ان کو پتائے کہ سمپون بھارت کے اندر اگر کوئی رام مندر کے راستہ سگم کر سکتا ہے تو یہ برطمان کے اندر سرکار یہ جو کر سکتی ہے آخر کار ان سے کوئی امید تھوڑی کر سکتا ہے جو کہ رام کے حسطتو کو نہ کارتے ہیں جی یا ان سے کوئی تھوڑی امید کر سکتا ہے جو رام بکتہ نیتے رام بکتہ گولی چلوا کے اپنے ہاں کو گوربان بھی محسوس کرتے ہیں تو انتطو گتوہ یہ سرکار کو لینا ہوئے اور لیں گے ہمیں پوری امید ہے اور اس میں کوئی در آنی ہے دیکھیں چاہے سمیں کچھ بھی نکلا لیکن ابھی سمیں ہاتھ میں ہے اور یہ کریں گے اس کم کو جی بہت بہت دنیوات وینود منسل جی ہم سے بات کرنے کے لئے بڑی بات یہاں پر دیکھیں وشبہندو پریشت کی طرف سے کہی گئی کچھ دیر پہلے وشبہندو پریشت کی کارکاری اردھیاکش آلوک کمار جی نے بھی ہم سے بات کی پروکتہ وینود منسل جی بھی ہم سے بات کر رہے تھے اور وشبہندو پریشت کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وشبہندو پریشت کے بڑے نیتا تھے رام مندر آندورن کا بڑا چہرہ رہے ان کو سچی شردھانچلی یہی ہوگی کہ آیودھیا میں بھوے رام مندر کا نرمان ہو یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے